اسلام علیکم اگر آپ دور پڑھیں حضرت عمر کا ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بزار جو وہاں کا بزار ہوتا تھا اس بزار میں انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنائے ایسا جس میں انہوں نے ایک عورت کو رکھا جو لوگوں میں نظر رکھتی تھی کہ دودھ میں ملاور تو نہیں ہو رہی کوئی کم تو نہیں تو رہا اور ریٹس کیا ہیں جو آج کل ہمارے بھی بزاروں میں ملتے ہیں کہ کیا ریٹس جار رہے ہیں تو یہ اس ٹائم انہوں نے رکھا تھا within few days وہ ریزلٹس آنے آ گیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ ہسٹری بڑھتے ہیں اس میں یہ چیز ہے تو میں آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ بابا کر کیا رہا ہے اور مطلب سنت اس نے رکھی ہوئی ہے کہے گا کہ وہ نبی کا امتی ہے ٹھیک ہے سب صحابہ کو مانے گا لیکن اس کا کام آپ دیکھیں کہ بلکل ہی opposite ہے صحابہ سے جب دیکھیں یہ بابا ہے اور کر کیا رہا ہے یہ کام اور وہ بندہ دے رہا ہے مطلب آم دے رہا اس کو کہ یار یہ لو یہ والے ڈالو اپنے مطلب تم آم جو ہے نا دور رکھو اس کو اب بابے کے ہاتھوں میں آپ نے بس نظر رکھ رہی ہے کہ بابا کر کیا رہا ہے وہ دیکھیں وہ آم جا رہے ہیں بابے کی اس سائیڈ مطلب اس نے اپنی طرح بھی ڈھیری لگائی بھی ایک آم ادھر ڈالی جا رہا ہے میں سمجھ نہیں آتی پاکستان قوم پر کرزہ کیسے چڑ گیا یہ تو اتنے جو بھی ہے غلط ہے ٹھیک ہے بہت ہی غلط ہے اور دیکھیں جس میں ویڈیو بنائی ہے اس نے کمال کیا ہے کہ یار بابے کے ہاتھ دیکھو ذرا اب وہ بندہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ یار میں نے پیسے دے دی ہیں اور میں اپنے مغند پس نام دے رہا ہوں وہ اٹھا ٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالی جا رہا ہے اور شوپر میں تو وہی جا رہے ہیں جو بابا حضور لے کے جا رہے ہیں اللہ دایت دینے والا ہے اور اللہ دایت دے گا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دایت دے ان کو بھی اور ان کو بھی